جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے ناچنے والی پیدا ہوں گے محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے تارک بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے مجھے صلاح الدین یاد آیا اور میں بہت رویا وہ بھی کسی ماں کا جنہ ہی ہوا تھا اس کے زمانے میں کرک ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے ایک اردن میں کرک ہے اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے بڑا دشوار قلعہ ہے اس پر ایک حکمران تھا اس کے نام تھا ریج نارڈ تو کرک کے قریب سے کافلے گزرتے تھے حج کے تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے کافلے پر حملہ کیا اور کن لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے وہ سارے حاجیوں کو تحتیک کر دیا اور دوسری دفعہ اس نے بحری بڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کیلئے وہ بندرگاہ تک پہنچا جنبو کی لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا تو حتین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں جس میں سورا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا اور ادھا تنہا صلاح الدین حیوبی رحمت اللہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے تو اس میں ریج نارڈ بھی گرفتار ہو کے آیا تو کوئی بارہ بادشاہ تھے سریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا ریج نارڈ کو نہیں پیش کیا تو یوروشلم کا جو بادشاہ تھا ہاؤں فرے اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تُو دے رہا ہے میں نہیں دے رہا ہوں اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یہ امن کی نشانی ہے تو صلاح الدین نے فوراں اسے کہا یہ ہاں یہ پانی تُو نے دیا میں نے نہیں دیا تو پھر انہوں نے ریج نارڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تُو مسلمان پوجہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اس نے انکار کر دے کہ میں نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی دو دفعہ قسم کھائی تھی ایک جب تُو مدینہ پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا آج محمد کا ادنا غلام آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کیلئے آ رہا ہے اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی وہ پیشے لٹک گئی پوری نہیں اڑی پیشے لٹک گئے خوفناک منظر بن گیا تو سارے بادشاہوں پہ کب کب ہی تاری ہوگی تو صلح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا اب یہ مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا مجھے انہی حادثوں میں انہیں ہنگاموں میں وہ یاد آیا تو بات تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کی آنسو بہ جاتے ہیں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے جو بدن سرطال پہ تھرکتے ہوں جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں رکس میں آتے ہوں ان پر کانٹی ہو گئیں گے ان پر صلح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا ان میں محمد بن پاسم کے پھول نہیں اگ سکتے بانج ہو گئی ہے ہماری نسل اور یہ یورپ کا سہرہ جو چل گیا ہے ہماری بے بسی ہے ہماری بے بسی ہے میں تو بس منتی کروں گا اپنے آپ کو پہچانوں اپنی ہستی حیثیت کو پہچانوں اپنی نسوت بدلو تمہاری نسوت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے اگر مدینے والے کی نسوت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا عز خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا یہ چند دن ہیں صبر کر لو گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے مشرق کی بیٹی اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے یہ آزادی یہ آوارگی یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے اور اٹھارویں صدی تک مش مغرب میں بھی کسی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی اور گھر کی گھر کی زندگی تھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ گھٹ 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 گھٹ